ہلو فرنڈز کیا حل چالیں ٹھیک تھا کہ کیسا جتالہ جی لاکڈان کمنٹ میں تو بتا گیا کریں پچھلی ویڈیوز میں بھی کوئی کمنٹ سمنٹ نہیں آتا پتہ نہیں کیوں ایسا ہوتا ہے حال ہے کہ میں بڑی محنت تو کرتا ہوں کوئی لوگوں کو اچھی چیز لگے ابھی دیکھیں آپ لوگ کے لیے میں لے کے آئے ہوں کہ ونڈو ٹین جس میں سب سے بڑا مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ وہ اپ ڈیٹ ہوتی ہے اور اس کے بعد وہ لائسنس مانگنا شروع کر دیتے ہیں یا آپ جب بھی فرس ٹائم ونڈو کو اب ڈیونڈ کر رہے ہیں انسٹال کر رہے ہیں اور انسٹال کرنے کے فوراں بعد وہ آپ کو یہی کہے گا کہ جی لائسنس دو یار یہاں پہ ایکٹیویٹ ونڈوز کا لکھا آ جاتا ہے کہ جی پلیز ایکٹیویٹ یا ونڈو ورنہ آپ کیا کہہ نہیں کر سکتے اس کا تو پھر فوراں ہی پتا لگ جاتا ہے کہ یہاں پہ آپ نہ اس کی پیسنلائزنگ چینج کر سکتے ہیں نہ کوئی آپ اس کی والپیپر چینج کر سکتے ہیں کچھ بھی چینج نہیں کر سکتے یہی سب سے بڑا مسئلہ ہوتا ہے جب آپ نہ آپ اس کا نام چینج کر سکتے ہیں تو آج میں بتانے جا رہا ہم آپ لوگوں کو کہ ونڈو ٹین کو ایکٹیویٹ کیسے کرنے کوئی زیادہ بڑا مسئلہ نہیں دیکھیں صرف چھے ایم بی کی فائل ہے ایک کوئی بھی عام انپڑ سا انسان بھی اس کو داؤنڈوڈ کر کے چلا کے ویڈیو دے کے ایکٹیویٹ کر سکتا ہے میں نے خود کی ہے یہ ونڈو ٹین پرو میں آپ کو بتا دے دکھا دیتا ہوں کہ یہ کونسی ونڈو ہے جس کو میں نے ایکٹیویٹ کیا ہے یہ اگر نہ چلے تو کمنٹ میں بتائیے گا کہ میری ونڈو ایکٹیویٹ نہیں ہو اس کی ریزن میں بتا دوں گا کہ کیوں نہیں ہوئی یا کیا وجہ تھی ہاں مین سب سے بڑی مین بات کہ اس میں آپ کو انٹی وائرس آپ کا ضرور ڈسی موسلی ونڈو جو مایکروسوفٹ ایفنڈر آلریڈی انسٹالڈ ہوتا ہے بہت اچھی بات ہے کہ آلریڈی انسٹالڈ دیتے ہیں لیکن ایکٹیویٹ کرنے زائر سی بات ہے اگر آپ کو جگاڑ چاہیے چیزوں کا تو جگاڑ میں کچھ تھوڑا بہت ایفیکٹ ہوتا ہے اب یہ لنک ہے جو میں آپ کو نوٹ پیڈ پر دکھا رہا ہوں یہ نیچے میرے اس لنک ڈسکرپشن میں دیا ہوئے ٹھیک ہے یہ جی وہ سائٹ جو میں نے یہاں پہ لکھ کے انٹر کر د نہیں ہے یہ والا لنک جو ڈسکرپشن میں ہے ادھر آ کے آپ نے یہاں سے جو کی ایم سپائی کوڈ سیٹ اپ ڈاؤنلوڈ پر لکھا ہوا ہے اس کو سمپلی ڈاؤنلوڈ کر لینا ہے میرے پاس ڈاؤنلوڈڈ ہے تو مجھے ضرورت نہیں ہے بار بار ڈاؤنلوڈ کرنے کی ٹھیک ہے ابھی میرا آپ دیکھ رہا ہوں کہ نیٹ کا ایک ایشو بھی آ رہا ہے یہ میں نے تھوڑ دیر پہلے ہی کیا تھا ٹھیک ہے ابھی نیٹ کا کوئی ایشو چل رہا ہے میرا یہ کی ایم سپائی کو سیٹ اپ ڈاؤنلوڈ یہ دیکھ سکتے ہیں آپ ٹھیک ہے انٹرنیٹ ڈسیبل کرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے جو چیز جس طرح آپ کی چل رہی ہے بلکل ویسے ہی چلنے دیں کوئی فرق نہیں پڑتا اس چیز سے ٹھیک ہے ابھی آپ یہ دیکھ لیں کہ میں نے یہ چیز آپ نے ڈاؤنلوڈ کر لی ٹھیک ہے ڈاؤنلوڈ کرنے کے بعد یہ چیز آپ کی ڈاؤنلوڈ میں آ جائے گی ٹھیک ہے کہاں پہ میری ڈاؤنلوڈ میرے ک گیا یہ اس طرح کر کے اوپن ہو جائے گا اس میں آپ نے سیٹ اپ میں جانے اس کے بعد آپ نے یہ پورٹیبل پہ جانے سیٹ اپ میں نہیں جانا پورٹیبل میں جا کے یہ کیم سلڈی ڈاؤنلوڈ لکھی ہوئی ہے اس کو آپ نے صرف اوپن کرنا ہے جیسے آپ اسے اوپن کریں گے ابھی یہ ایشو دے رہا ہے یہ دیکھ لیں کہ میرا انٹی وائرس دیسیبل نہیں ہے یہاں میں نے انٹی وائرس کو کھول لیا آپ یہاں سے آئیں اپنے انٹی وائرس پہ یہ وائرس انتریٹ پوٹیکشنز جو بھی آپ کا کوئی ان میکرو ساوٹ والا تو سپیشلی ڈیسیبل کریں ورنہ یہ بہت بڑی ڈاؤ لے گا یہ آپ کی چیز کو چلنے نہیں دے گا یہ جیسے ابھی آپ اس کو کلوز مت کریں منیمائز کر دیں یہ دیکھیں آپ نے اسے اوپن کر لیا ٹھیک ہے جیسی آپ نے اسے اوپن کیا تو یہ چیز آگیا بہت گندی آواز دیتا ہے یہ پتہ نہیں کیوں ہون ہوتے ہوئے یہ دیکھیں یہ آپ کو بتائے گا آپ کے وینڈو کا ورجن ٹھیک ہے وینڈو کونسی ہے آپ کی اگر سیون ہو تو دوسرا لوگو آتا ہے ٹین نیٹ ہو تو یہ لوگو آئے گا یہ بتاتا ہے جی مایکرو سافٹ آفیس کونسا ہے اس کا پلاس پوائنٹ آفیس بھی آپ کا ساتھ ہی ایکٹیو کر دیتا ہے ٹھیک ہے ان دونوں صرف آپ کو یہ ریڈ بٹن کو دبانا ہے میں نہیں دبانا چاہتا کیونکہ یہ بہت گندی آواز دیتا ہے چلیں آپ کے لئے دبائی دیتے ہیں یہ گندی سے آواز جیسے آگی تو آپ سمجھ لیں کہ ہماری چیزیں ایکٹیو ہو گئی ہیں اور آپ واپس آ کے اپنی چیزوں کو ایکٹیو ویلٹی سے دیکھ سکتے ہیں کہ اپ ڈیٹ ایکٹیو ہوئی ایکٹیو ہوئی ہے یا نہیں ہوئی ٹھیک ہے یہ دیکھیں میری پہلے سے ایکٹیو تھی ٹھیک ہے اب آپ کی ایکٹیو ہوئی ہے یا نہیں لازمی بتائیے گا کمنٹ سیکشن میں کسی کو یہ ایشو اور میں نے اس کا ایشو سال کیا ہے تو پلیز 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 لائک سبسکرابہ شیئر ضرور کریے گا ضرور کریں شیئر کیونکہ اسی شیئرنگ اور لائکنس سے تو ہمیں موٹیویشن ملتی ہے کہ ہم اور سے اور آپ کو ویڈیوز بنا کے اس طرح کی لائلہ کے دیتے رہیں اگر کسی کو اور کوئی مسئلہ آتا ہے کوئی ایشو تو کمنٹ میں بتا دیں میں اس کا بھی حل اس کو نکال کے دے دوں گا یہ دیکھیں باقی میں نے کیوں کہا تھا کہ اس کو منیمائز کریں اس کی ریزن بھی بتا دیتا ہوں کہ یہ دیکھیں اب آپ نے ایکٹیو ہوگی ایکٹیویٹی کر دی پھر اس کو ڈریکلی بس آپ یہ کام کر دیں واپس سب کچھ واپس پروٹیکشن اسی طرح ہون یہ کوئی ایشو نہیں دے گی اٹھارہ دفعہ ری سٹارٹ کریں پندرہ دفعہ کریں جتنی دفعہ کچھ بھی نہیں ہوتا آپ کی وینڈو اقدم جنونلی ایکٹیو ہوگی یہ دیکھیں یہ سب کچھ بولے گا اسی طرح کوئی مسئلہ نہیں ہے ہاں اگر آپ لوگوں کو یہ نہیں پتا کہ وینڈو کی اپ ڈیٹ کو روکنا کیسے جو وینڈو سی وینڈو ایٹ اور ٹین کرتی ہیں کہ اپ ڈیٹ کرتی رہتی ہیں بار بار اگر آپ کو وہ رکوانی ہے تو آپ مجھے کمنٹ سیکشن میں بتائیں میں آپ کو لازمی اس میں بھی بتا دوں گا کہ کس طرح وینڈو کو آپ گریڈ کرنا ہے اور یہ جو ریڈ تھیم ہے یہ میں نے یہاں سے اس طرح کیا کہ صرف یہاں سے پکچر ہٹا کے کلرز میں ریڈ رکھا ہوا ہے ٹھیک ہے یہ دیکھ سکتے ہیں آپ یہ ریڈ اگر میں اس کو آٹومیٹک پر کر دیتا ہوں تو یہ تھوڑے برے سے ایفیکٹ دیتا ہے کی چیزوں کو چینج کرنے لگ جاتا ہے وہ پہ جیسے آپ پکچر چینج کریں گے تو چینج ہو جائے گا یہ دیکھیں میں گرین کر دیتا ہوں تو یہ گرین پہ جاتا ہوں تو یہ گرین پہ سب کچھ شو کرتا ہے یہ آپ کی مزی ہے بارال گیمنگ والے موسی اس طرح کا ڈارک شیرڈ پسند کرتے ہیں تو یہ صرف ان لوگوں کے لئے ہے ٹھیک ہے تو بہت شکریہ آپ ویڈیو دیکھنے کا اور پلیس پلیس سبسکرائب ضرور کریں کیونکہ سبسکرائب سے ہی ہمارا فائدہ ہوتا ہے آپ ویڈیو کو لائک کریں گے شیئر کریں گے آپ کا فائدہ ہوا ہے تو تھوڑا سا ہمارا بھی فائدہ کرتے ہیں تو بہت شکریہ تھانکیو ویری مچ اور اللہ حافظ